پچھلے جمعہ کو میں نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی اور اس آیت کی روشنی میں یہ ارس کیا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے وال بچوں کو آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں بہت محنت کرنی ہے جد و جہد کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے اگر ہم نے غفلت کی زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں کتاہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کیا تو اس بات کو یقینی طور پر مان لینا چاہیے کہ اس آگ سے بچنا ممکن نہیں ہے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے بہت سی تواہم پرستیاں آج ہمارے معاشرے میں ہیں جن کا ذکر کچھ کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ کو کیا تھا آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں معمولی سا بھی اگر معمول کے خلاف کوئی کام نظر آتا ہے تو فوری طور پر خواتین کی ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہے کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے یا بھوت پریت آ گیا ہے اس طرح کی خرافات اکثر مسلمانوں کے گھروں میں پائی جاتی ہیں جنات کا انسان کو ستانا یہ ممکن ہے اس کے ہم ممکن نہیں ہیں یہ ممکنات میں سے ہے جادو کا ہونا یہ بھی ممکنات میں سے ہے لیکن ہر چھوٹی بڑی چیز میں یہ تصور کر لینا کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے یا جنات کا اثر ہو گیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے آسان نسخے بتائے ہیں جن پر ہم عمل کریں تو اپنی حفاظت ان خرافات سے اور اس طرح کی چیزوں سے کر سکتے ہیں لیکن کہ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے دوسرا کردے ہمارے لیے اس کی خواہش ہوتی ہے اور اسی کے لیے اگر ہزاروں روپے بھی خرچ کرنا پڑے تو ہمیں اس سے گریز نہیں ہوتا اور بہت سے ایسے لوگ آج مساجد میں بیٹھے ہیں جن کا یہی کاروبار ہے یہی دھندہ ہے کہ وہ اس کی اس پر چڑھائی اور اس کی اس پر اتاری اور اس سے دبوایا اور اس سے نکلوایا اور کالا مرغہ اور کالا بکرہ سفید مرغہ اور سفید بکرہی لے آؤ فلا قسم کی زافران لے آؤ مولی صاحب ملتی نہیں ہے کہاں سے لائیں اچھا ٹھیک ہے اتنا پیسہ دے دو ہم خود منگوا لیں گے اس طرح کی بہت ساری شعب دے بازیاں اور بہت ساری حرکتیں آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں یاد رکھیں ان سب چیزوں کے رہتے ہوئے اس آگ سے بچنا ممکن نہیں ہے جس آگ سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے اذکار امت کو تعلیم دیئے ہیں امت کو بتایا ہے کہ صبح آپ بیدار ہوں آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کی تعریف کرو اللہ کی تعریف اور اس کی توصیف سے آدمی اپنی صبح کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذکار ہیں صبح کو پڑھنے کی جو آدمی صبح کو نماز فجر کے بعد ان اذکار کو پڑھے گا وہ شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا اور اللہ کی کسی مخلوق سے اسے نقصان نہیں ہوگا اسی طرح یہی اذکار مغرب کے بعد پڑھیں صبح کو پڑھاتا اسبخنا شام کو پڑھیں امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملتی ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کانا من المشرکی تو یہ اذکار ہیں جو صبح اور شام پڑھنے کے ہیں اور بھی حدیث کی کتابوں میں اور دعا کی کتابوں میں اذکار حدیث کے حوالوں سے علماء نے لکھیں ان کو اپنا معمول ہم بنائیں تو انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں گے جن کا خدشہ ہمیں لگا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان نسخ بیان فرمائے رات کو آپ گھر کا دروازہ جب بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کر بند کریں شیطان داخل نہیں ہوگا خواتین کو اس بات کی تاقید کریں کہ جب وہ برطن ڈھکے تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھکے شیطان اس برطن میں داخل نہیں ہوگا رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے چراخ کو بجھانے یعنی لائٹ بند کرنے کا حکم دیا کہ سونے سے پہلے آپ بطی بجھا دیں لائٹ بند کر دیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کے بعد اذکار بتایا ہے ان اذکار کو ہم اپنا معمول بنائیں تو بہت سارے شر اور فتنوں سے محفوظ رہیں گے آیت القرصی کی تلاوت بہت بڑا سبب ہوتی ہے شر اور فتنوں سے بچنے کا تو آیت القرصی کا معمول بنائیں رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں سورہ بقرہ کا آخری رکو بھی تلاوت کر لیں سونے سے پہلے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہیں بہت سارے شر اور فتنوں سے محفوظ رہیں کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں بہت سے لوگوں کو یاد نہیں رہتا بس آیا کھانا اور شروع کر دی بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرو بسم اللہ پڑھو دانے ہاتھ سے کھاؤ تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوگا جو آدمی الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھیں بغیر شروع کر دیتا ہے اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے یعنی شیطان اس کا مہمان ہے اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہے تو یہ نسخہ ہے بڑا آسان کہ آدمی اس طریقے سے کھانے پینے کا سلسلہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کتنا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا کتنا آسان ہے تو اس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی میں ان معاملات کو لے آئیں تو بہت سارے شر سے فتنوں سے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گیا اسی طرح گھروں میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے گھروں میں دینی کتابوں کے متعلقہ کوئی ذوق و شوق نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ بہت کم گھر ملیں گے جہاں دینی کتابیں ہوں گے ہمیں اپنے گھروں میں دین لانے کی ضرورت ہے ہمارے گھروں میں لاکھوں روپے کا سامان ہے ایک سے کمدہ ہماری خواہش کے مطابق دلچسپی کے مطابق شوق کے مطابق سامان ہے لیکن نہیں ہے تو دینی کتابیں نہیں ہیں ہمارے گھروں میں دینی حلقے نہیں ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں دین سیکھنے کی کوشش کریں گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں گھروں میں فسادات کیوں ہوتے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے واقف نہیں ہیں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے واقف نہیں ہیں اولاد والدین کے حقوق سے واقف نہیں ہیں والدین اولاد کے حقوق سے واقف نہیں ہیں اور جب حق تلفی ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی یہ اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے بلکہ عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں سلسلے میں ہیں آپ نے ارشاد فرمایا عن انسن رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا فرمایا تم میں سب سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے آج ذرا غور فرمائیں ہم اپنی اخلاقی حالت پر کہ ہم سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے ہم سے کتنے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں ہم کتنے لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں سوچیں تو آج اخلاق کے باب میں ہم دیکھیں تو زیروں ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی یہ ہے کہ تم میں اکمل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے اپنی خواتین کے حق میں جو سب سے بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے اعتبار سے تو آج گھروں میں جھگڑے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق تک کی نوبت آتی ہے دیکھا ہوگا آپ نے اپنے معاشرے میں میاں صاحب بازار سے آئے یا کام پر سے لوٹے کھانا مانگا کھانے میں ذرا نمک تیز ہو گیا یا مرس تیز ہو گئی یا ان کے ٹیسٹ کے مطابق کھانا نہیں ہے تو اسی پر جھگڑا شروع اور جھگڑا اس نوبت تک پہنچ گیا کہ معاملہ طلاق تک آ گیا یہ صبر و تحمل کی جو صفت ہے مومن کی وہ ہم میں سے کہاں چلی گئے صبر و تحمل صبر کرنا برداشت کرنا ایسے نہیں بیٹھ سکتا برداشت کرنا اور غصے کو پی جانا یہ ساری مومنین کی صفات ہیں اور ہم جب ان صفات کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یقیناً اس آگ سے بچیں گے جس آگ کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے نہیں تو میرے بھائیوں جو ہمارے حالات ہیں زندگی کے اور جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی اور ہمارے گھروں کی ہمارے خاندانوں کی تو لگتا ہے کہ اسلام قرآن و حدیث اور ہماری زندگی دونوں کا رخ الگ لگ ہے ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب ہے اتنا فصلہ ہے اس لیے اگر ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننا ہے تو عقائد کی درستگی عمل کی درستگی اور اخلاق کی درستگی یہ بہت ضروری ہے عقائد بھی صحیح ہو شرک نہ ہو بدعات نہ ہو خرافات نہ ہو توہم پرستی نہ ہو کہ صاحب راست گھر سے نکلے ہیں بلی آگے سے گزر گئی تو اب یہ یقین کر لیا کہ اب جس کام سے نکلا ہو یہ کام ہو گئی نہیں اور تو اور سڑک پر فٹ پات پر ایک آدمی بیٹھا ہے توتہ لیے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے اپنی قسمت معلوم کر لیں یہ میں مسلمانوں کا حال بتا رہا ہوں کہ مسلمان بھی ان برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں جو آدمی توتہ لیے بیٹھا ہے اسے اپنی قسمت معلوم نہیں ہے اپنے بارے میں اسے معلوم نہیں ہے لیکن ہم جا کر توتے سے قسمت پوچھ رہے ہیں یہ ہاتھ کی لکیریں دکھا رہے ہیں کہ بتاؤ کیا ہے کتنی شادیاں ہوں گی اور کیا ہوگا اور کتنی عمر ہے اور کتنی زندگی ہے یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں اور خرافات ہیں ان سے مسلمانوں کو ہر حال میں بچنا ہے نہیں بچیں گے تو اس آگ سے نہیں بچ سکتے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے اسی طرح اور بھی بہت سی طبهم پرستیاں ہیں رات کو آدمی سو رہا ہے چھت پر بلی کود گئی بندر کود گیا اب در گیا در کے مارے برا حال ہے برا حال ہے کوئی جن تو نہیں آ گیا کوئی بھوت تو نہیں آ گیا کوئی ایسی چیز تو نہیں آ گیا حالانکہ یہ بھوت پریت یہ پریاں یہ سب کچھ نہیں ہیں یہ سب خیالی تصورات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بیدا کی ہے انسان ہیں جنات فرشتے ہیں باقی اور حیوانات ہیں تو یہ بھوت پریت اور پریت اور یہ سب کچھ نہیں ہیں یہ سب خیالی چیزیں ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے موحد ہوں گے عقید توحید مضبوط ہوگا تو کسی چیز سے نہیں ڈریں گے راستہ چل رہے ہیں راستہ چلتے چلتے کہیں کوئی بہترین قسم کا مزار نظر آ گیا اب وہاں گھبرا گئے وہاں ڈر گئے کہ اگر یہاں سے ایسے نہیں گزرے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہاں سے ایسے نہیں چلے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض ریلوے لائنوں کے درمیان بھی قبریں ہوتی ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں سے ریل کا ڈرائیور اسپیڈ ہلکی کر دیتا ہے اگر نہیں کرے گا تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یہ خیالات جو ہیں یہ سب شرکیہ خیالات اس طرح کی چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور اگر کوئی اس طرح کی خیالات کا اظہار کرتا ہے تو ان خیالات کا رد کرنا چاہیے اچھے انداز میں اچھے طریقے سے تو میرے بھائیو اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا ہے اپنے خیالات کو درست کرنا ہے اپنی فکر کو درست کرنا ہے اور اپنے عمل کو درست کرنا ہے عمل کی درستگی وہ ہے جو سنت کے مطابق ہے عمل اسی وقت درست ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا آپ کے لاہوے طریقے کے مطابق ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارا کردار ہمارے معاملات ہماری زبان ہماری فکر یہ سب درست ہونی چاہیے آج ہماری زبان سے کتنے لوگ پریشان ہیں بات بات میں گالیاں غیبت چغلی اور اس طرح کی بہت سی برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں قرآن کریم پڑھیں تو ان سب برائیوں کی بڑی مضمت کی گئی ہے انہیں گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے زبان کی حفاظت بہت اہم چیز ہے یہ زبان ہی انسان کو اچھا کر دیتی ہے اور زبان ہی انسان کو برا کر دیتی ہے اسلام کی تعلیم تو اتنی عظیم ہے کہ جن لوگوں سے دشمنی ہے یعنی جو ہمارے دین کے دشمن ہیں دین کے مخالف ہیں ہمارے وجود کے دشمن ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ نائنصافی مت کرنا ان کے حق میں بھی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا ہُوَا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَىٰ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو حق بات کہنا چھوڑ دو انصاف کا دامن چھوڑ دو یہ تمہارے لئے درست نہیں ہے کسی سے اختلاف اور دشمنی ہو سکتی ہے مذہب کی بنیاد پر وجود کی بنیاد پر کاروبار کی بنیاد پر کوئی آدمی ہے ہمارا دشمن ہو سکتا ہے لیکن دشمن کے سلسلے میں بھی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کا کوئی معاملہ اگر تمہارے سامنے آ جائے تو نائنصافی مت کرنا عدل اور انصاف پر قائم رہنا اور جو سچی بات ہو اسے کہنا تو یہ اسلام کی عالی ترین تعلیم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے اس لئے میرے بھائیو وہ آگ جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے جس سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے اس سے ہم کیسے بچیں گے یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس کا وقت آ جائے کب کون دنیا سے چلا جائے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے معاملات درست ہوں کسی بھی شخص کے بارے میں ہماری زبان سے غلط بات نہ نکلے خلاف واقعہ بات نہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کوئی شخص مجھے دو باتوں کی زمانت دے دے تو میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں جنت کی زمانت جہنم سے آزادی آگ سے بچنے کا پروانہ ہے وہ کون سی دو باتیں ہیں فرمایا زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت جو شخص ان دو باتوں کی زمانت دے گا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں چھوٹی سی حدیث ہے لیکن غور کریں تو معنی بہت بڑا ہے مفہوم بہت وسیح ہے اور پوری زندگی امن و سکون سے گزرے گی اگر اس ایک حدیث پر عمل کر لیں ایک حدیث پر عمل کر لیں تو گھروں میں سکون محلے میں سکون خاندان میں سکون علاقے میں امن و امان ساری چیزیں قائم ہو جائیں گے لیکن آج جب ہماری زبان کھلتی ہے وہ اللہ کی پناہ ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں کس کے بارے میں بول رہے ہیں بات سچی ہے کہ نہیں کہ جھوٹ تو نہیں ہے اور آج کل تو ایک اور فیشن چل گیا ہے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھانے کا کوئی بات کان میں پڑھیں اس کی تصدیق بھی نہیں ہے اس سے آگے بڑھا دیئے یا فلاں کے بارے میں تو یہ بات ہے فلاں کے بارے میں تو اصل تھا یہ گناہ کبیرہ ہے سخترین گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کوئی بات سنیں اور بغیر تصدیق کے اسے آگے پہنچا دیں بغیر تصدیق کے آگے پہنچا دیں آپ طرح غور تو کریں اس طرح کے عمل کے پیچھے معاشرے میں کتنا فساد ہے کتنا بگاڑ ہے معاشرے میں جب ہم بغیر تصدیق کے باتیں آگے پہنچائیں گے اس کے نتیجے میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہے انتشار ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے دشمنیاں پڑھتی ہیں عداوتوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ ساری برائیاں ہوتی ہیں اس لئے میرے بھائیوں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلْ يَسْمُتْ بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو خاموشی بہت سارے فتنوں سے بچنے کا سبب ہے یہ نہیں کہنا چاہئے کہ یہ آدمی چھپ رہتا ہے بولتا نہیں اور زیادہ بولنا یہ اقلمندی کی علامت نہیں ہے آدمی جتنا کم بولے گا اتنا محفوظ رہے گا کام کی بات کرے ضروری بات کرے سچی بات کرے تصدیق شدہ بات کرے وہ نہ چھپ رہے یہی دین کے معاملے میں ہیں دینی معاملات میں بھی اگر علم نہیں ہے تو چھپ رہنا چاہئے قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی مفتی بنا رہتا ہے بعض مقامات پر آپ جائیں گے تمہیں دیکھیں ہر آدمی رائے دیتا ہے ہر آدمی بولنے لگتا ہے نہیں جی ایسے نہیں ایسے کرو ایسے نہیں ایسے کرو نہیں ادھر سے چلو ادھر سے چلو ہر آدمی بولتا ہے رب کیا ضرورت ہے آپ جو لوگ ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر کوئی شریع مسئلہ ہے تو کسی علم سے معلوم کر لیں کسی جانکار سے معلوم کر لیں ہر آدمی کیوں بولتا ہے پتا ہے نہیں ہے بولنے سے مطلب ہے تو دین کے معاملات میں بھی چپ رہنا یہ سلامتی کی علامت ہے اور ناواقفیت کی بنیاد پر بولنا یہ ہلاکت اور بربادی کی علامت ہے آدمی خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اسی طرح معاشرتی زندگی میں فالتو بولنا اور بہت بولنا اور یہ بھی سن لیجے کسی کو خوش کرنے کے لیے اور کسی کو ہسانے کے لیے تفریح تباہ کے لیے جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے آج جو ہمارے یہاں بہت سارے چینل آتے ہیں اس انداز کے کہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہساتے ہیں یہ جائز نہیں اسلام اسلام تو بڑا عالی ترین دین ہے اس کے اپنے اقدار ہیں بڑی عظمت والا دین ہے یہاں جھوٹ کا کہیں کوئی گزر نہیں ہے ہسنے ہسانے کے لیے بھی جھوٹ کی اجازت نہیں جھوٹ کی اجازت صرف ایک جگہ ہے صرف ایک جگہ ہے دو لڑنے والوں کے درمیان میل کرانے کے لیے دو لوگوں میں اگر اختلاف ہے جھگڑا ہے تو ان میں میل کرانے کے لیے آپ نے اگر اپنی طرف سے کوئی بات بول دی ہے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہو جائے پھر دوسرے سے بھی جا کر کوئی بات اپنی طرف سے کہی کہ اس کا دل بھی نرم ہو جائے اور ان میں آپس میں میل ہو جائے اختلاف اور جھگڑا ختم ہو جائے تو اتنی اجازت ہے باقی کہیں بھی نہیں تو جھوٹ بول کر فالتو بول کر فضول بول کر اور بات بات میں بول کر ہم اس آگ سے نہیں بچ سکتے جس آگ سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس لئے میرے بھائیو ہم اپنی اس زندگی میں جو مختصر ترین زندگی ہے دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے اللہ سے ڈریں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور ان برائیوں سے بچیں جو برائیاں آج ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمارے معاشرے اور سماج کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں اور ہم اسلام کے نام پر بدنما داغ بنے ہوئے ہیں یہ ہے مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمان یہ ہے مسلمان کی زبان یہ ہے اس کا معاملہ یہ ہے اس کا کردار آج یہ غیر لوگ بولتے ہیں اور اس کا سبب ہماری زندگی ہے غیر اسلامی زندگی ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے ہیں اسی طرح اسلام کی آلہ ترین تعلیم صدقہ و خیرات ہے غریبوں اور مسکینوں کو کھلانا پلانا آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے دولت دی ہے جتنا دیا ہے حسب ستاعت آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے بہت پیاری حدیث ہے فرماتی ہے ایک عورت اپنی دو بچیوں کو اپنے گوز میں لیے میرے گھر آئی مسکین تھی وہ عورت میرے یہاں تین کھجوریں رکھی ہوئی تھی میں نے تینوں اس کو دے دی اس خاتون نے ایک ایک کھجور اپنی دونوں بچیوں کو دے دی اور ایک کھجور خود کھانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے مو کی طرف بڑھایا اسی وقت ایک بچی نے مطالبہ کر دیا تو اس خاتون نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے دو حصے کیے اور دونوں بچیوں کو دے دیا خود کچھ نہیں کھایا اللہ حبتہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا یہ اولاد کی پرورش اور اپنے مو سے نکال کر اولاد کو کھلا دینا بچوں کی دیکھ بھال بہت سارے اسباق اس حدیث سے ملتے ہیں بہت ساری چیزیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں کہ والدین کو اپنی اولاد کا کتنا خیال لکھنا چاہیے میں نے پچھلے جمعہ کو بھی ذکر کیا تھا اور مثال دی تھی کہ بجلی کے مقامات پر جہاں خطرہ لکھا ہوتا ہے وہاں سے بچانے کی آدمی کوشش کرتا ہے اور خود بھی دور رہتا ہے آپ خود دیکھ لیں آپ کے گھر میں آج کل سردی کا موسم ہے بہت سے گھروں میں روم ہیٹر ہوتے ہیں اور لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں اور بچوں کو اس سے دور رکھتے ہیں اگر چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہے وہ اس ہیٹر کے قریب پہنچتا ہے تو ماں یا باپ جلدی سے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یہی ہونا چاہیے اس آگ سے بچانے کے لئے اپنے بچوں کے لئے کہ ہم دنیاوی آگ سے بچا رہے ہیں ہیٹر سے بچا رہے ہیں بجلی کے کرنٹ سے اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں پنکھے سے اپنے بچے کو بچا رہے ہیں اور اس کے لئے بلکل چوکس ہیں ماں بار بار دیکھ رہی ہے باپ بھی دیکھ رہا ہے کہ بچہ اس کے قریب نہ چلے جائے اسی طرح ہمیں اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے بچوں کو بچانے کی اس سے کہیں زیادہ فکر ہونی چاہیے کیونکہ یہ روم ہیٹر کی آگ اس آگ کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اتنی خطرناک آگ ہوگی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں تو اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کریں اور کیسے بچیں گے جب تک ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے اسلامی تربیت نہیں کریں گے بچوں کو مسلمان نہیں بنائیں گے بچوں کے دلوں میں عقیدہ توحید کو پیوس نہیں کریں گے بچوں کو اپنے نبی کی معرفت نہیں بتائیں گے اس وقت تک اس آگ سے نہیں بچیں گے اس لئے میرے بھائیوں اولاد کے حقوق بہت بڑے ہیں ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ میاں نو علیہ السلام کا بیٹا بھی تو ایسا تھا کافروں میں سے تھا ہمارے ہی ہو جائے گا تو کیا ہے ارے بھائی یہ خیال درست نہیں ہے نو علیہ السلام نے آخری وقت تک کوشش کی اپنے بیٹے کے لیے لیکن وہ کفر ہی پر مرا ہم آخری وقت تک کوشش کرتے رہیں جان میں جان ہے جب تک کوشش کرتے رہیں کہ اولاد آگ سے بچے اولاد برائی سے بچے اولاد گناہوں سے بچے یہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو